اسلام علیکم ناظرین کشمیر نیو سروس میں آپ سب کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی میزبان ترنم کھانڈے ناظرین کشمیر نیو سروس میں آج ہم جن کی ملاقات آپ سے کرانے جا رہے ہیں وہ ہے ناشنل کانفرنس کی کشمیر پروینس کے یوتھ پروینشل پریزیڈنٹ سلمان ساگر سر آئیے ان سے بات کریں خیر مقدم شکریہ بہت بہت دارا جیسا کہ سب سے پہلا جو کوشن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انسی کا جو روڈ میپ رہے گا اگر وادی کشمیر میں انتخابات کے بگل برشتی ہیں تو کیا رہے گا آپ کا دیکھیں جب ایسی بات ہوگی آنے والے وقت میں تو نیشنل کانفرنس کی کلیر سٹینڈ ہے کہ وہ جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بالکسو جو پانچ آگرز دوہزار انیس کے بعد جو انکانفرنس کیا گیا اور اس کے بعد اس کے ایکسٹینشن میں کل کی شام تک جو نون لوکلز کو جو ووٹنگ ریجز دیے گئے ہیں ان سب باتوں کو لے کے نیشنل کانفرنس لوگے پر جائے گی اور اپنا مطالبہ سامنے رکھے گی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو دیموکریٹک انسٹوشنز کو جو دیموکریسی کو جو کانسٹوشنز کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس چیز پر قدگم لگایا جائے اس چیز کو روکا جائے اور ہم اس کو فائٹ کریں گے جو ہمارے کانسٹوشنز میں گیارنٹی کرنی ہے ہم آئی ان کو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم آئی ان کے اندرونی اندر رہ کے ہی ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءالا آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس سپریم کورٹ یا ہائر جورسڈکشن تک جاتی ہے پیتی سے اور دفعہ تین سو ستر کو واپس لانے کے لیے تو کیا ریسپونس لگتا ہے آپ دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں زیادہ ہم کرنے ہی پاتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے ایک ایسا ماحول کر کے ایک فیر سائیکوسز ہے ایک ڈر کا ماحول ہر ایک چیز کے لیے پریویل ہو رہا ہے تو شاید وہ لوگ بھی بات نہیں کر پاتے جنہوں کو بات کرنے چاہئے لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمیں پورا اعتماد ہے ہمیں پورا یقین ہے اپنے ملکی جمہوریت پہ اور قانون پہ اور خاص طور پہ عدلیہ پہ سپریم کور پہ ہمیں پورا یقین ہے آج نہیں لیکن کل وہ ضرور سنیں گے اور جو یہاں کے لوگوں کے ایسپیریشنز ہوں گی ان کو وہ اگنور نہیں کر سکتے جمہور کشمیر کے لوگ یہ کشمیر کی بات نہیں یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کی بات ہے تو جمہور کشمیر کے لوگوں کے ایسپیریشنز ہوں گی چاہے وہ آپ الیکٹرول پالٹیک سے سامنے آئے یا پھر ہماری جو قیادتیں وہ سامنے کریں کورٹ کے پاس ہمنا پاکش رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پاوزیٹ ریزلٹیں ملے گا انشاءاللہ کئی ساری سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کے مطابق جو ہے پینتیس اے اور دفعہ تین سو ستر کو ختم کرنا انسی نے کیونکہ ایک پرانی پارٹی ہے تو انسی نے انس کو ونٹیلیٹر پر لاکے رکھ دیا تھا یہ کس حد ہے دیکھیں یہ ہمارے مخالفین جو ہیں ان کو ایک وہ فورٹر چاہیے ان کو ایک اپنی سیاستگر مانے کے لیے ایک موقع چاہیے لیکن یہ سب جانتے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ جیسے ینگ سٹیلز جو جرنلسٹ ہے یا ہمارے لائرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں یا کوئی بزنس سے طبقہ رکھنے بزنس طبقے سے جو لوگ ہیں ان سب کو پتا چل گیا کہ 370 کتنی ایک سٹرانگ یہ گارنٹی تھی کشمیر اور کشمیریوں کے انٹرسٹ کو سیو اور سرو کرنے کے لیے وہ ختم ہو گیا ہے یہ ڈاکٹرز تھا نہیں تھا میں آج بھی یہ مان کے چلتا ہوں کہ 370 ایک سٹرانگ بانڈ تھا جو کشمیر کو یونین ایف انڈیکسہ رکھتا تھا اور یہاں کے لوگوں کی انٹرسٹ پرٹیک کرتا تھا تو وہ جب ختم ہو گیا تو نیشنل کانفیس کی جو فیلوسفی تھی وہ ختم کیے گی آج جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ ایک پپیٹس ہیں وہ یہ کریئٹ کیے گئے لوگ ہیں جو بہت دیت تک چلنے والے نہیں ہیں ہم نے جس کے لئے فائٹ کیا ہمیں پتا ہے وہ کتنا ایمپورٹن تھا ہمارے لئے مطلب کئی سارے لوگوں کے مطابق یا کئی ساری سیاسی رہنماؤں کے مطابق جو ہے وادیہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کو لے کر کام کیا گیا آپ کے مطلب آپ کے ویو پوائنٹس کو لے کر یہ کس حد تک صحیح ہے کہ وادیہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ اور ایمپلائمنٹ کو لے کر یا پریویٹ سیکٹر کو لے کر کام کیا گیا یہ آپ مجھ سے مت پوچھئے آپ ایک عام آدمی سے پوچھئے کہ ڈیولپمنٹ کہاں ہوگی ہے مجھے لگتا ہے جو تین سال پہلے آپ نے روڈز دیکھے ہیں جو تین سال پہلے آپ نے بیلنگز دیکھے ہیں جو تین سال پہلے آپ نے ہسپتال دیکھے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی وہی ہسپتال ہے وہی روڈز ہے وہی نیٹ ورک ہے آج کی ڈیٹ میں صرف لوگوں کو دبانے کا کام کیا جا رہا ہے جمہوری قدروں کو پامال کیجنے کا کام کیا جا رہا ہے اور ایک مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے شہر کشمیر نے چاہے وہ ہسپتال چاہے وہ ایڈوکیشن چاہے وہ لینڈ ٹوٹیلر کیا تھا اور اس کے بعد جو الیکٹڈ گارمنٹس تھیں انہوں نے وقتن فوقتن ستر سال جو انفرشنل کریئیڈ کیا تھا وہی آج کی ڈیٹ میں سامنے ہیں پچھلے تین سال میں ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا جو ہم بول سکتے ہیں طرقے کے نام پہ کوئی ایسا سلسلہ چلا ہے تو یہ ایک دوکھا ہے ڈکوسلا ہے اور یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی جو امید ہیں جو ڈیولپنٹ جو رکائرمنٹس ہیں وہ ایویرین نہیں کیونکہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کوئی ہے ہی نہیں وہ قیادوں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہے ہی نہیں تو اس لیے ان کو کانسپٹ ہے ہی نہیں ڈیولپنٹ کا اگر کل کے آڈرز کو لے کے بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ پتریش لاکھ ووٹرز آئیں گے اور اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے بھی کلیر کر کے رکھا ہے کہ اگر سٹورنٹس کے حوالے سے بات کریں یا کس کس کیٹیگری کو لے کر انہوں نے ایک کلائریفائی یہ کانڈیمیبل ہے اور میں کہوں گا کہ آنیکسپٹیبل ہے جمہو کشمین کے لوگوں کے لیے آپ بائیس سے پچیس لاکھ لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں جبکہ اگر ہم ایک چھوٹے موٹے آنگڑے دیکھیں تو دو میجر ریجنل پلٹیکل پارٹیز کو دوہزار چودہوں کے الیکشن میں بیس سے بائیس لاکھ ووٹ ہی پڑے تھے تو جب آپ بائیس لاکھ ووٹ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ آلٹیمیٹلی جو ریجنل ایسپیریشنز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ سرکار اور جو باجپا اس وقت سرکار چڑھا رہی ہے ان کا مقصد کیا ہے وہ کیوں اپنی اپنے ہی لوگوں کو اتنا پریشان کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے خلاف کے جو ان کے ایسپیریشنز اور امیدوں کے خلاف ہے کیوں کام کر رہے ہیں ہم اس کو اپوز کرتے ہیں اپوز کرتے ہیں اور ہم اینشور کریں گے لوگوں تو یہ بات جائے کہ یہ یہاں کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے لیکن یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک میین سے ہی اس کا جواب آپ پر دے دیں گے اس کا جو ہمارا مرحلہ چل رہا ہے پولٹکس کا یہ بہت سنزیٹیو ہے یہ بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں یہاں کا یوت بھی نازک حالات سے گزر رہا ہے ہم سب کو ایک مستحدی سے ہم سب کو ایک صحیح معنیوں میں ساتھ لے کے چلنا ہے ایک یوٹ ہو کے چلنا ہے شاید وہ جمعوں کا یوت ہے کشمیر کا یوت ہے یہاں کے یوت کو ایک آواز بن کے یہاں کی قیادت کو مضبوط کرنا ہے حکومت کے نہیں لیکن انڈیا کے آئیڈیا کو سٹرنگسن کرنا ہے ڈیموکریٹسی کو سٹرنگسن کرنا ہے تب جا کے ہم within system within framework of constitution جو ہے اور آل جمع کشمیر they are happy with the democracy or whatever is happening in the political absolutely not کوئی خوش نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا کہ کوئی خوش ہے وہ غلط فہمی میں ہیں he must be living in fools paradise ایسی کوئی بات نہیں یہاں کے لوگ چاہے وہ بزرگ ہو چھوٹے ہو مرد ہو زن ہو بالکل سوز یوت ہو نو جوان ہو لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی خوش نہیں ہے کیونکہ ان کے رائٹس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے ووٹنگ رائٹس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو disempower disenfranchise کیا جا رہا ہے تو خوش کیسے ہوگا what do you think in coming elections اگر جو ہمارا یوت ہے دیار مطلب وہ دور ہوتے رہ رہے ہیں ہم مین سٹریم کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے اگر وادی کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو ہمارا یوت یوت کی پارٹسپیشن یوت کی پارٹسپیشن ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے ہم ارج کریں گے یوت کو کہ آپ سامنے آئیے اور ووٹ کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے یہ کسی کے ایمیلے بننے کی بات نہیں یہ کسی کے منسٹر یا چیف منسٹر بننے کی بات نہیں یہ یہاں کے لوگوں یہاں کے نوجوان کی جمہو کشمیر ہندو مسلم سے کسائی اس کے مستقبل ہمارے جینریشن ہمارے بچے اور ان کے آنے والے بچوں کی مستقبل کی بات ہے آنے والے پچاس سال میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ اپنے ووٹ سے کرنے جا رہے ہیں آپ ان تاقتوں کو کمزور یا مضبوط کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے حق میں آگے والے آنے والے اپنے بات کرنے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں یہاں کا یوٹ ایک ایسا فیصلہ لے گی جو ان تاقتوں کمزور کری گی جو کشمیر کی وائس اور جمعوں کی وائس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ کشمی نیو سرز کے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ پروینشل پریزیڈنٹ یوت ناشنل کانفرنس کشمیر پروینس کے سلمان زاگر جن کے مطابق جو ہے ایک یوت ہی ہے ایک ناشنل کی بیلڈنگ ایک تعمیر جو ہوتی ہے ایک قوم کی وہ یوت ہی ہوتا ہے اور یوت سے خصوصاً ان کی اپیل رہی ہے کہ وہ آنے والے انتقابات میں بھڑ چڑھ کر حصہ لے ہی تاکہ ان کے حقوق کے لیے ناشنل کانفرنس کوئی ثابت اقدام سامنے لے کے آئے آپ بنے رہے کشمی نیو سرز کے ساتھ مجھے دیجئے میرے ساتھی کے ساتھ اجازت ساتھ میں آپ ہماری سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو فالو کریں اپنی جو بھی آپ کی گریونس تو آپ کے ایریاز کی ہمیں ڈاریک میسیج کریں بنے رہے آپ کشمی نیو سرز کے لیے ساتھ